اس کی انہا اس کی عزت نفس کو چلی گئی تھی اور اسے اپنی انہا کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں سکون سے بیٹرے نہیں دے رہی تھی ان لمبی بڑی اور چمکیلی گاڑیوں کے درمیان اس کی موٹر سائیکل چاند کا داغ محسوس ہو رہی تھی وہ باہر نکلا تو اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا نوجوان بہت دکھی تھا اس کے ہاتھ میں کپ لرز رہا تھا وہ بار بار کھنگار کر گلا ساف کرتا تھا اور ٹیشو سے آنکھیں پوچھتا تھا لیکن اس کا اضطرار کم نہیں ہو رہا تھا وہ اندر ہی اندر ہلکی لیکن مسلسل آنچ پر پک رہا تھا اس کی توہین ہوئی تھی اس کی انہا اس کی عزت نفس کچلی گئی تھی اور اسے اپنی انہا کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں سکون سے بیٹرے نہیں دے رہی تھی بات بہت معمولی تھی لیکن اس کی غربت اس کی بیبسی نے اس معمولی سی بات کو بڑا بنا دیا تھا غربت مہدب ادسہ ہوتی ہے یہ غم اور خوشی کا سائز ہمیشہ بڑھا دیتی ہے ایک امیر آدمی جس خوشی کو معمولی سمجھ کر دھتکار دیتا ہے وہ خوشی جب کسی غریب شخص تک پہنچتی ہے تو اسے رات بھر نیند نہیں آتی اسی طرح جس غم جس دکھ کو بڑا شخص معمولی سمجھ لیتا ہے وہ دکھ غریب شخص کو اندر سکھا جاتا ہے اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ کسی امیر گھر میں ٹوشن پڑھاتا تھا وہ موٹر سائیکل پر وہاں جاتا تھا ایک شام اس گھر میں پارٹی تھی پورچ اور ڈرائی وے پر درجنوں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی ان لمبی بڑی اور چمکیلی گاڑیوں کے درمیان اس کی موٹر سائیکل چاند کا داغ محسوس ہو رہی تھی وہ باہر نکلا تو صاحبوں اور میم صاحبوں نے اس کی موٹر سائیکل کا مزاق اڑانا شروع کر دیا وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن موٹر سائیکل نے این وقت پر سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا وہ وہاں دیر تک موٹر سائیکل کو ککس لگاتا اور میم صاحبوں اور صاحبوں کے کہہ کہے سنتا رہا یہ کہہ کہے اس کے اندر اتر گئے وہ میرے پاس آیا اور سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا میں نے اسے کہا میرے بھائی یہ توہین یہ اناک کی کچھلی ہڈیاں اور عزت نفس کی یہ کرچیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں یہ وہ بنیاد ہوتی ہیں جن پر دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کی ذات تعمیر ہوتی ہے جس پر عظیم لوگوں کی عظمت کے منار اور کامیاب لوگوں کی کامیابی کے گمبت بنتے ہیں تم اگر اس احساس ندامت کو سنبھال سکو تو سنبھال لو تم اس عظیم لمحے کو پکڑ سکو تو پکڑ لو یہ تمہیں کامیابی اور عجت سے نوازے گا تم بھی چند ہی برسوں میں صاحب ہو جاؤ گے اس نے آنکھیں پوچھی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں تم سنو اور پھر بتاؤ تمہارا احساس توہین کتنا قیمتی ہے اس نے ہاتھوں کے پشت سے اپنے آنسوں صاف کیے اور خاموشی سے میری بات سننے لگا میں نے عرض کیا پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی اس کا نام مانیا سکلوڈوویس کا تھا وہ بھی تمہاری طرح ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی انیس برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی دس سال کی بچی کو پڑھاتی تھی بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتا چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لاکھڑا کیا اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے جس کے جوتوں کے طلبوں میں سوراک ہیں اور جیسے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے تمام نوکروں نے کہہ کہہ لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی اُلٹ دی ہو وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا وہ زندگی میں اتنی عزت اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا میں دم لینے کے لیے رکا موجوان میری بات سنتا رہا میں نے ارض کیا یہ اٹھارہ سو اکانوے تھا وہ پولینڈ سے پیرس آئی اس کے پاس پیسہ دھیلا تھا نہیں جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی وہ روز صرف ایک شلنگ خرچ کرتی تھی اس کے کمرے میں بجلی گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے انکالتی تھی آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑ کر لیٹ جاتی تھی پھر بھی گزارا نہ ہوتا وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی پورے پانچ برس اس نے ڈبروٹی کے سکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا نکاہت کا یہ عالم ہوتا تھا وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نید قرار دے کر خود کو تسلیح دے لیتی تھی وہ ایک روچ کلاس میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد کہا آپ کو دواء کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنس دان سے شادی کر لی تھی وہ سائنس دان بھی اسی کی طرح مفروق الحال تھا شادی کے وقت دونوں کا کل احساسہ دو سائیکل تھے وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایش ڈی تک پہنچ گئی مانیا نے پی ایش ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روچنی کیوں نکلتی ہے یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا لیکن وہ اس پر جت گئی تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں بیس لاک گناہ روچنی پیدا کرتا ہے اور اس کی شوائیں لکڑی پتھر تامبے اور لوہے غرض دنیا کے ہر چیز سے گزر جاتی ہیں اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش اور وہ چار برس تک اس احاطے میں لوہا پگلاتے رہے انہوں نے تنوں تنہ آٹھ ٹن لوہا پگلائیا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی یہ چار سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلی بھٹی کے زہریلے دھوے نے مانیا کے پیپڑا مسرح کر دیئے لیکن وہ کام میں جوتی رہی اس نے ہار نہ مانی یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھگ گئی نوجوان بڑے وار سے میری بات سن رہا تھا میں نے کہا یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کرونوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی ہم آج جسے شعاؤں کا علاج کہتے ہیں یہ مانیا ہی کی جاتی اگر وہ لڑکی چار سال تک لوہا نہ پکھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے ہیں یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنس دان تھی جسے زندگی میں دو بار نوبل پرائز ملا جس کی زندگی پر تیس فلمیں اور سیکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولین کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتارت دیتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نوجوان سے پوچھا تم اس مانیا کا پورا نام جانتے ہو نوجوان نے انکار میں سر ہلا دیا میں نے کہہ کہا لگایا میرے عزیز دنیا پولینڈ کی اس مفلوق الحال اس بے بس اور بے کس لڑکی کو مادام کیوری کے نام سے جانتی ہے نوجوان کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی میں نے کہا لیکن ابھی اس کہانی کے کلائمکس باقی ہے جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایزاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتا ہے کیا کہا اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑی عورت کا مفت علاج کرے گی جی ہاں وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرک پر پڑی تھی میں رکا اور پھر نوجوان کے کندے پر ہاتھ رہ کر کہا میرے بھائی اس دنیا میں روزانہ کروڑوں اربوں لوگوں کی توہین ہوتی ہے کروڑوں اربوں لوگ ایک دوسرے کی عزت نفس اور وقار کو قدموں میں رونتے ہیں لیکن توہین کا وہ احساس جو تین پونڈ مہانہ کی ایک ٹیوٹر کو مادام کیوری بنا دے وہ احساس اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے یہ احساس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے جاؤ شکرانے کے دو نفل پڑھو اور اللہ کے بخشے اس لمحے کو کامیابی میں ڈھال دو اسے زدگی بنا لو یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے دولت سے نہیں نوازتا وہ اسے ادراک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ادراک سے نواز آیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مادام کیوری جیسا احساس بخشا ہے اب یہ تم پر ہے کہ تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو تم بنیاد کے اس پتھر پر اونچی عمارت بناتے ہو یا پھر اسے رونے دھونے میں ضائع کر دیتے ہو